کیا واقعی پیر محر علی شاہ کے والد کو جلایا گیا اور زناف کرنے کا الزام لگایا گیا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیر محر علی شاہ کے والد پیر نظردین شاہ صاحب کو آگ میں جلانے کے واقعہ کے بارے میں تفصیلی رہنمائی فرمانے جا رہے ہیں کہ آپ کے والد کو آگ میں جلانے کی کوشش کیوں کی گئی آپ کے والد پر ایک لڑکی سے ہمپستری کرنے کا بہتان کس نے اور کیوں لگایا جانئے اس ویڈیو میں ناظرین حضرت پیر سید روشندین شاہ کے سابزادے پیر سید غلام شاہ کی شادی اپنے چچا پیر سید رسول شاہ کی سابزادی اور پیر سید فضلدین شاہ کی ہمشیرہ سے ہوئی تھی اس رشتے سے پیر ناظرین شاہ طولد ہوئے جو حضرت قبلہ عالم کے والد بزرگوار تھے چونکہ پٹواری زبان میں والد کو عجی کہتے ہیں اس لئے قبلہ عالم کے والد بزرگوار ہونے کی نسبت سے آپ حضرت عجی صاحب کے نام نامی سے مشہور خلائق ہوئے آپ کی ولادت بارہ سو چونتیس حجری یعنی اٹھارہ سو پندرہ میں با مقام گولڑا شریف ہوئی آپ مادرزاد ولی تھے اور آپ کے عین عالم شباب میں جبکہ ہنوز سکھوں کا عملداری تھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس سے گیلانی سعادات کے اس گھرانے کو خاص شورت نصیب ہوئی حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اوائل عمر میں حضرت عجی صاحب شب روز عبادت الہی اور مطالعہ کتب کے سلسلہ میں اپنی آبائی مسجد میں مصروف رہا کرتے تھے اس مسجد کے قریب ہی سکھوں کا محلہ تھا جہاں سکھ کلہ دار کی ایک رشتدار لڑکی بدجلنی کے الزام میں حاملہ پائی گئی اس موقع سے فیدہ ایک آدمی مخالف نے جو قلہ دار کا محتمی تھا اور اس نوارد شریف خاندان کی عظمت اور روز افزوں اثر رسوخ کی وجہ سے حسد کرتا تھا حضرت عجی صاحب کو متہم کیا جس پر قلہ دار نے کسی اور کو ثبوت کے بغیر آپ کو گرفتار کرا کے زندہ جلا دینے کا حکم دے دیا اس الزام و سزا کے حکم کے خلاف قرب جوار کے مسلمانوں کے وفد سکھ سرداروں کے پیش ہوئے کہ سجادہ نشین صاحب خود آ کر یقین دلائیں کہ لڑکا بے گناہ ہے سجادگی پر اس وقت حضرت عجی صاحب کے ماموں حضرت پیر سید فضل دین شاہ رونک افروز تھے آپ نے جانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ اسے قیدو اسے جلا ڈالے اگر گناہ گار ہے تو ہمارے لیے اس کا جل جانا ہی بہتر ہے تاریخ سزا سے ایک دن پہلے مسلمانوں نے استعمال کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا مگر بڑے پیر صاحب نے اطراف و جوانے میں پیغام بھیجوا کر اطلاع کرا دی کہ جو کوئی ایسا قدم اٹھائے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا چنانچہ لوگ رک گئے سزا والے دین علال صبح ہی ہزاروں کی تعداد میں مرد و زاند کلے کے باہر جمع ہو گئے اس کے کھنڑات شہر سے مغرب کی جانب کچھ دور ندی کے کنارے اب تک موجود ہیں عورتوں نے آہو بکا کرتے ہوئے اپنے زیورات کا ڈھیر لگا دیا کہ ہمارے پیتزادے کو ان کے ساتھ دول کر جرمانہ وصول کر لو اور انہیں رہا کر دو مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی اس زمانے کے دستور کے مطابق عبرت عامہ کے لیے سزائے موت شارعہ عام پر دی جاتی تھی اس لیے ایک کھلی جگہ لکڑیاں چون کر چتہ تیار کی گئی اور فوج نے اسے گھرے میں لے لیا یہ بودھ جہار شمبہ کا دن تھا اس رات حضرت عجی صاحب کو حضور العظم رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی جنہوں نے فرمایا کہ چتہ پر جانے سے پہلے گسل کر کے گھر میں جو نیا لباس موجود ہے پہن کر دو نفل نماز ادا کر لینا چنانچہ سکھ سپاہیوں نے آخری خواہش کی تکمیل میں گسل کے لیے پانی بھی دیا اور گھر سے لباس بھی مگوا دیا جو آپ نے پہن کر نماز ادا فرمائی اور چتہ پر جا کر بیٹھ گئے لکڑیوں پر تیل لگا کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی مگر لاکھ جتن کے باوجود آگ نہ لگی یہ دیکھ کر الزام لگانے والے شخص نے کہا سپاہی پیروں سے مل گئے ہیں اس لیے دانستہ ہیرہ پھیری کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں آگ کیسے نہیں لگتی یہ کہہ کر اس نے حضرت کے کپڑوں اور لمبے لمبے گھنگریالے بالوں پر کافی تیل ڈالا اور ایک برطن میں خوشک بنولے ڈال کر جلائے اور جب شولے بلاند ہونے لگے تو اس برطن کو آپ کے تیل میں تر بطر بالوں کے نیچے رکھ دیا مگر شولے لکتے رہے اور ان کی حرکت سے حضرت کی بال لہراتے رہے لیکن انہوں نے آگ کا کوئی اثر قبول نہ کیا آخر اس نے جلتے ہوئے بنولوں کو آپ کے تیل میں شرابور کپڑوں پر الٹا دیا لیکن وہ بغیر کسی قسم کا اثر کیے ہوئے لکڑیوں پر جا گرے اور پجھ گئے یہ دیکھ کر لوگوں میں آپ کی بے گناہی کا کوغہ اٹھا اور قیلہ دار نے حکم دیا کہ مخبر کو گرفتار کر کے اسے چتہ پر چلایا جائے اور خود گلے میں کپڑا ڈال کر دس بستہ حضرت سے مافی کا خاصکار ہوا کہ آپ واقعی بے گناہ ہیں میں نے اس برے آدمی کی کہنے میں آ کر آپ پر ناحق ظلم کیا قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اس روز حضرت پیر سید فضل دین رحمت اللہ علیہ صبح سے ہی اپنے حجرے میں بغداد شریف کی طرف مو کر کے کھڑے تھے اور بار بار آدمی کو بھیج کر عجی صاحب کی خبر منگواتے تھے جب آپ نے سنا کے مخبر کو گرفتار کر دیا گیا ہے تو آدمی دوڑا کہ نظر دین شاہ سے کہو کہ اس شخص کو ماف کروائے لیکن اس شخص کو پہنچنے سے پہلے حضرت عجی صاحب نے اس سیکھ سردار سے کہہ دیا تھا کہ میں اس وقت تک جتہ سے نہیں اتروں گا جب تک اس شخص یعنی میری خلاف الزام لگانے والے کو مافی نہ دی جائے حضرت عجی صاحب کے اس تیل سے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لوگوں نے خلاف کعبہ سا سلوک کیا اور عالم شوق رافتگی میں تبرک ان کے چھتڑے کر کے ہمراہ لے گئے خدا کی شان کہ اس واقعہ کی جلد بعد ہی یعنی 1848 میں سکھوں کی عملداری کا تختہ بھی الٹ گیا اور پنجاب پر انگریزوں کی حکومت ہو گئی اس واقعہ کے بعد تمام عمر حضرت عجی صاحب کا بد کی رات کو تحجد کے وقت گسل کا معمول رہا اور آپ اسی کو بطور وظیفہ حال مشکلات بتلائے کرتے تھے محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے پیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ